موسیقی 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 اپنی غیر ذمہ دار کیوں ہے انہیں اگر کوئی بھی کام کہا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے فیملی کی طرف سے تو وہ اس کو اتنے اچھے سے کیوں نہیں کر پاتے ایک یہ چیز دوسری ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے کوئی بھی اگر ہوگا چھوٹی سی بات پر اتنے غصے میں آ جائیں گے لڑائی شروع کر دیں گے یہ سب سے اس کی کیا ریزنز دیکھتے ہیں آپ اسلامباد پنڈی میں ایسا سین نہیں ہے کیونکہ یوت کو جو میں نے اپنے اپینین سے دیکھا ہے میں خود چار سال پہلے در اسلامباد پنڈی آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو عوام زیادہ اولڈر ہیں ایج میں اس کے اندر ادم برداشتی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ جلدی غصہ کر جاتے ہیں بات سمجھ نہیں پاتے یا کسی کی بات کو کنسیڈر یا کمپرمائز نہیں کرنا چاہتے کسی بھی بات پہ میرے خود دو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں لاسٹ ٹو من میں کوئی کوئی مسئلہ نہیں با آگے بھی لڑکا تھا ایسیلی ایویرٹنگ بسیسلی انڈل وہی ایک 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 سیڈنٹ ہوئے میرے انکل کے ساتھ اس نے مجھ سے تیس ہزار روپے لیے تیس ہزار روپے گاڑی مارنے کے چیک 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 یہ بتائیں مجھے کہ آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو ینگسٹرز ہیں بائک پہ جا رہے ہوں گے ہلمٹ نہیں پینے گئے لیکن ان کی سیفتی کے لیے ٹھیک ہے تو اگر وہ زمہ داری ہی سمج جلدی میں جائیں گے غصے میں ہوں گے یہ دیکھیں نا یہ چیزیں پائی جاتی نہیں پائی جاتی ہمارے موشتے میں ہماری سسائیٹی میں نظر آتی ساری آئیم ساری تیسے غصے میں یوت نہیں ہوتی میں نے جہاں تک دیکھا ہے آپ یہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم دیکھ لیں یوت زیادہ غصے میں نہیں ہوگی نیلے رائے جگر ہوگا اسلامباد میں خاص طور پر فوڈ اگر آپ ان کا آرڈر میں سب کر دیں یوت نہیں غصہ کرے گی آپ ان کو کی چیز بھول جائیں ان کی ڈلیوری نہ ہو کو کوئی بھی مسئلہ ہو انیسٹی والے کوئی غلط کام کرتے ہیں یوت زیادہ جلدی غصے میں نہیں آتی یہی سیم کوئی چیز کسی ایج انسان کے ساتھ ہو جائے زیادہ غصہ کر جاتا ہے یا زیادہ پینک کر جاتا ہے یا کمپرومائز کرنے کو ریڈی نہیں رہتا لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کے لوگ ہر ایج گروپ میں پائے جاتے ہیں تو ایسے بہت سے ینگسٹرز بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ غیر زمدار ہیں کسی بھی کام کو اچھے سے نہیں کرتے اور عدم برداشت بھی بہت زیادہ پائے اس میں میرا مین فوکس یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایجوکیشن ہونے کے باوجود ینگسٹرز کو حالانکہ بہتر ہونا چاہیے ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر جیسا سسٹم ہے نا پاکستان میں ایجوکیشن کا اس وجہ سے یہ مینٹیلیٹی آپ کے دماغ میں نا آپ کے مینڈز میں انگرین ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے یہ ہی بھی پڑھا ہے اور میں نے پاکستان بھی بھی پڑھا ہے تو I know the differences between the education systems of both countries تو جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پر ہے اسی کی وجہ سے یہ مینٹیلیٹی ان کے اندر فکس ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے ساری زندگی یہ مسئلے کمپرمائز نہیں رہتا یا کسی کی بات کو سمجھ نہیں پاتے یا یہ موسٹلی سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اگلا بندہ خراب ہے ایک بندہ گر یہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائیڈ لے لے جائے میں نون کی سائیڈ لے لیتا ہوں بنا پر کہ کوئی بندہ مجھے مزتر دیکھتا ہے کہ پی ٹیو گرانا قال کہ مجھے اگدم سے چڑھنے لگ جائے گا میرے اوپر حالانکہ اس نے میرا اپینینن نہیں دیکھا یا میرا view نہیں دیکھا why am supporting them یا کیا وجہ ہے yttے ہو ب tob کسی کو سمجھاتے نہیں کہ ہر ایک اپنے 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 انسیεις ہوتے ہیں یہ ہے جو ٹھیکی سسٹم ہے بتا guitar یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک کے اپنینز رسپیکٹ کرنے چاہیے ہیں ہر بندے کی واک آف لائف آراد ہوتی ہے کلاس آف لائف آراد ہوتی ہے ہر کوئی الگ ڈیمو گرائفک سے آتا ہے تو یہ سوڈ بھی کنسیڈرڈ اسلام علیکم اسلام آپ کا نام دوکٹر وستیم صدیقی اچھا دوکٹر سب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو یوت ہے اس میں ایک چیز بہت زیادہ مغلب دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ غیر ذمہ دار ہے کسی بھی کام کو وہ صحیح ذمہ داری سے اور اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ایک تو یہ جیس دوسرے جو ان میں دیکھ رہے تھے بہت زیادہ عدم برداشت پاتے کسی بھی چیز کو اچھے سے آرام سے نہیں کر پاتے چھوٹی سی بات پہ اتنا غصہ ہو جائیں گے بلکل بھی کسی بات کو کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ کہ آپ کی بات تک کسی حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہے ہماری جو نئی جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ ٹولرنس بھی ہے بہت زیادہ برداش بھی ہے اور یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کی ٹرینی کیس طرح ہو رہی ہے آپ ان کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں آپ ان کی ٹرین کیس طرح سے کر رہے ہیں اور آپ جو انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں بسیکلی انوائرمنٹ تو آپ پروائیڈ کرنے والے ہیں جو آپ کی ایڈرلی پاپولیشن ہے وہ کس طرح کا انوائرمنٹ کس طرح ٹرین کر رہی ہے تو ہماری جو جنریشن ہے اس کو اگر ہم پرپرلی گرون کریں پرپر ٹرین کریں تو جنریشن میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے تھوڑا سن کوئی ٹائم دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سن کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تعلیم تو ہے تربیت کی کمی ہے تعلیم تو بہت زیادہ ہے ایکسٹرا ہو گئی ہے تربیت کی بہت کمی ہے اس میں تو پھر پیرنٹس زیادہ پارٹ پلے کر سکتے ہیں ٹیچرز ہو گئے پیرنٹس ہو گئے ان کو پھر بچوں کو ٹائم دینا چاہیے جو آج کل کی جنریشن ہے اس کا صرف پیرنٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے اس کا انٹریکشن کئی انوائرمنٹ میں ٹیچرز کے ساتھ بھی ہے فرنٹس کے ساتھ بھی ہے سوشل گیدرنگ بھی ہیں ساری چیزیں ہیں تو اوورال اگر ایک سیچویشن کریئٹ ہو اوورال ایک بہتری آئے تو میرے خالے بہتری آ سکتی ہے ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ خاص طور پر یہ چیز جو ہے ان کی تربیت میں اچھا پارٹ پلے کر ایڈوکیشن تو ہے سب کے پاس لیکن تربیت نہیں ہے تو کوئی ایک چیز جو لگتا ہو کہ جیسے ماں کے لئے کہا جاتا ہے کہ پہلی درسگا ہے وہ سب سے اچھی تربیت کر سکتی ہے تو اب تو بچے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ پیرنٹس کو ٹائم میں بہت کم سپنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا سکول کالیج یونیورسٹی فرنڈز پھر آکے فیملی آتی ہے تو پھر اس سیچویشن میں ہماری یوت وہ کب سیکھے گی کس سے سیکھے گی کیسے سیکھے گی اسی اسی لیمیٹیشن میں ہمیں پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو اپنے لیمیٹیڈ ریسورسز میں لیمیٹیڈ ٹائم میں اس کو کسی طرح سے مینج کرنا چاہیے اور اسی میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے اور ان کی ٹریننگ اسی طرح ہوگی کہ جب وہ زیادہ زیادہ انٹریکٹ کریں آپس میں السلام علیکم آپ کا نام میرے نام کلسوم اکمل کلسوم مجھے بتائیں کہ ہمارے جو ایک آج کل بہت زیادہ ایشو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری جو یوت ہے وہ بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دار ہے کوئی بھی کام وہ بہت مطلب اچھے سے نہیں کر سکتے پیرنٹس کو ایک چھوٹا سا بھی کام دیں گے وہ کوشش کریں گے اس کو ہم ٹا لی دیں ہم نے نہ ہی کرنا پڑے میری ماما خود کر لیں میرے بابا خود کر لیں مجھے نہ کرنا پڑے تو ہماری جو یوت ہو کسی بھی کام کو کیوں نہیں ذمہ داری سے کر لی اور وہ ذمہ داری خود پہ لیتی ہی نہیں ہے اس کی کیا رزن دیکھتی آپ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی بچوں کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا چاہیے بچوں کی تربیت کی تھوڑی سی کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ خود سے جیسے اپنا ٹائم اپنی ایکٹیوٹیز میں جیسے کہ نیٹ پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے موویز پہ میوزک پہ ان چیزوں پہ ٹائم زیادہ سپینڈ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو تھوڑا سا سپوائل کر رہے ہیں اور ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں آج کے بچوں میں آج کے ینگسٹرز میں کہ وہ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر پاتے چھوٹی سی بات پہ غصہ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا پریزن اور ایک تو یہ چیز بھی دیکھنے میں ہے کہ ہمارے جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں ملتب تعلیم تو بہت زیادہ ہے لیکن تربیت میں کمی آ رہی ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے ایک تو تربیت میں کمی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا اپنے دین سے دوری ہے جو ہمیں اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اگر ہم ان پر فوکس کریں گے ان کے ساتھ ایڈھینٹ رہیں گے تو شاید ہمارے بچے کی تربیت بھی زیادہ بہتر ہو سکے گی اور شاید ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے کنوے نہیں کر با رہے ہیں جو ہماری تعلیمات بھی جو اسلام کے جو صحیح وہ تھا معنی تھے وہ ہم بچوں کو نہیں دے با رہے ہیں اور شاید اس کے ایک وجہ وہی ہے بہت زیادہ مصروفیت اور اپنے مذہب سے دوری آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے پھر ہم اس میں بہتری لاسکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بہتری نہیں لائیں گے تو ہمارے یوت تو ملتب بلکل سپائل ہو جائے گی اس کو بہتر کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے پہلے ہمیں خود کو تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا کہ خود ہم اچھی طریقے سے بچوں کی تربیت جیسے پہلے تھا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ تھوڑا سا سٹرکنس ہونی چاہیے بچوں کو بہت زیادہ فری نہ چھوڑ دیں چیک رکھنا چاہیے بچوں پہ اگر ہم بچوں پہ چیک نہیں رکھیں گے تو وہ پھر اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے جائیں گے اور دوسرا خود بھی اسلام کو سمجھیں اور بچوں کو بھی سمجھائیں اور صحیح طریقے سے ان کو کنوے کریں کہ کیا ہے اسلام کی ٹیچنگز اور بچوں کو ٹائنگ دیں اور ان کو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں انوالو رکھیں ان کو نیگٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف مت جانے دیں اور فریڈم دیں بچوں کو لیکن ایک حد تک اور چیک کے ساتھ فریڈم ہونا چاہیے آج کل کے بچے موست یہ کہتے ہیں ماما آپ کو نہیں پتا آپ کے ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا تھا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پھر پیرنٹ زرہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس چیز میں کچھ اگر کسی مدر نے یا فادر نے بچے کو کہا یہ نہیں نہیں ماما آپ کے ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا تھا یا ایسے ہوئی ہوتا ہے حالانکہ ایسا ہے نئی ٹائم اتنا چینج نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا مورڈنزم آ گیا لیکن اتنا ٹائم چینج نہیں ہوا ہے یعنی کہ تربیت وہی رکھنی چاہیے جس طرح سے ہم لوگوں کی ہوئی تھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ویسی ہی کرنی چاہیے اگر ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں تو پر ظاہرہ میں ریزلٹ بھی ویسے نہیں ملے گا تینکیو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے بچوں میں ادم برداشت اور غیر ذمہ داری کا سب سے بیسک جو ریزن ہے وہ ہے تربیت کی کمی تعلیم تو ہے مگر ان کی تربیت نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں پڑھتے ہیں اگر پیرنٹس بچوں کو صحیح سے ٹائم دے ان کی تربیت کریں ان پر فوکس کریں سب سے بیسک آج کل کا جو ہمارے اس سیچویشن کا آج کے ٹائم کا جو مسئلہ ہے ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کو صحیح سے پروپر ٹائم نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں اور اگر انہیں ٹائم دے ان کی تربیت پر فوکس رکھیں نہ صرف تعلیم پر ساتھ ساتھ تربیت بھی بھی فوکس رکھیں تو بچوں کا فیوچر اچھا بنایا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی